نیٹو نے خود کو بچانے کے لیے ہمیں تنہا چھوڑ دیا یوکرینی صدر کی تنقید کہا سب ڈرے ہوئے ہیں اسی طرف امریکہ نے بھی یوکرین میں فوج بھیجنے سے انکار کر دیا برطانیہ نے روس کے سو افراد اور کمپنیز کے اساسے منجمت کر دیئے روسی کمپنیز کے برطانیہ سے فنڈز جوا کرنے پر بھی پابندی کینیڈا نے روس کے اٹھاون اداروں اور افراد پر پابندیاں لگائیں ایکسپورٹ پرمٹ منسوخ روس نے بھی برطانیہ جہازوں کے فضائی حدود سے گزرنے پر پابندی آئیت کر دی جانے سے پہلے ان کا ایک سینر لیول پر ایک رابطہ ہوا تو انہوں نے اپنا نکتر ادر پیش کیا اور ہم نے اس سارے دورے کا جو پس منظر ہے اور جو ہمارا نکتر نظر ہے اور جو ہمارا ابجیکٹیو ہے اس کو ہم نے جانے سے پہلے ہی امریکہ کو کنوے کر دیا تھا اور ہم اپنا میں نے کہا جون کے تو رہے دورے روس سے قبل امریکہ نے آلہ سطح پر رابطہ کیا وزیر خارجہ شاہ محود قریشی کا کہنا ہے امریکہ نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا ہم نے دورے کا پس منظر اور مقاصد بتائے اور جو کہ تو رہے پاکستان نے واضح کر دیا کسی کیم کا حصہ نہیں بننا چاہتا وزیر آزم نے اعتماد کے ساتھ پاکستان کا موقف پیش کیا روس کے ساتھ تعلقات کا گراف مسلسل اوپر جا رہا ہے روس نے گوادر میں الینجی ٹرمینل لگانے میں دلچسپی کا اظہار کیا یوکرین میں پاکستانی تالبلم کی ہلاقت کی خبر درست نہیں روس اور یوکرین کی جنگ کے باعث خام تیل مسلسل مہنگا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں سو ڈالر فی بیارل کے قریب پہنچ گئی عالمی منڈی میں سونی کی قیمت بھی مسلسل انیس سو ڈالر سے اوپر ہیں امریکہ یورپ اور ایشائی سٹاک مارکٹ میں تیزی کار اوچہان رہا پاکستان میں پیٹرول مزید سات روپے مہنگا ہونے کا امکان بدلتی ہوئی صورتحال پر حکومت کا پھر آئی ایم ایس سے رجوع کرنے کا فیصلہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور ٹیکسوں کا معاملہ موقع کرنے کی اجازت لی جائے گی بجڑ خسارہ روکنے والے اقدامات پر بھی نرمی کا کہا جائے گا انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کی اوڑا نہ رکھی انٹر بینک میں ڈالر بہتر پیسے مہنگا ہو کر ایک سو ستتر روپے گیارہ پیسے ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت بیس پیسے بڑھی ایک سو اٹھتر روپے پچاس پیسے پر بند سونے کی قیمت میں اٹھائیس سو روپے تولہ کمیں ایک لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی انڈیکس میں ایک سو اٹھتر پن پوائنٹس کا اضافہ امران خان کے تحدی امران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جو بکاؤ مال ہیں جو بکنے اور بکنے والے لوگ ہیں وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے میں تو سیاسی انتشار اور خلف شعر اس قسم کا دیکھ رہا ہوں کہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ اپنی سیاسی قبر کھوڑنے جا رہے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا اپوزیشن پر ارکین کی خرید و فروخت کا الزام کہا نواز شریف نے آصیف علی زرداری کو ایک سو بہتر ارکین خریدنے کا ٹاس دیا ہے سیاسی انتشار دیکھ رہا ہوں لینے کے دینے پڑ جائیں گے ادارے اور اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں وفاقی وزیر کا ایک بار پھر عمران خان کو جھانگیر ترین سے رابطہ کرنے کا مشورہ مرنے کے بعد بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کر تختہ دار پر لٹکا دے شہباز شریف کہتے ہیں اپنے دور حکومت میں عوام کے عربو روپے بچائے نیب نیازی گھڑ جوڑ نے ملکی معیشت کا بیڑا غر کر دیا صاف پانی کیس میں بے گناہ لوگوں کو کئی کئی ماہ جیل میں رکھا گیا راجیم پاکستان پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ کی تیاری کے لیے ریلی ریلی میں شریک کارکنان کا پارٹی کے ترانوں پر رکس وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری کے فلک شگاف نارے شہر کے مختلف علاقوں میں ریلی کے شریکہ کا پرتپاک استقبال کیا گیا سابق وزیراعظم یوسف عزا گلانی نے ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا 27 فروری کو لانگ مارچ کی قیادت بلاول بھٹو کریں گے عوام کے سیلاب کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو پائے گا تحریک انصاف نے سندھ میں ایک بار پھر کنٹینر نکال دیا گھوٹکی سے کراچی تک پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی تیاری علی زیدی کی لال شباز کلندر کے مزار پر حاضری علی زیدی کہتے ہیں کل گھوٹکی سے لانگ مارچ کا آغاز کر رہے ہیں پاک فوج میں نئی تاریخ رقم دو ہندو افسران کی لیفٹینن کرنل کے رینک پر ترقی انیل کمار پاک فوج میں لیفٹینن کرنل بننے والے پہلے ہندو آفیسر بن گئے ڈاکٹر کلاش کمار لیفٹینن کرنل رینک پر ترقی پانے والے دوسرے آفیسر ہیں دونوں کا تعلق سندھ کے علاقے بدین اور تھرپار کرسے پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے مختلف شہروں میں بارش اور یالہ باری چھنکس کرتو خوش شاب چنیوٹ میں یالہ باری سے سردی میں اضافہ اسلام آباد کشمیر اور گلگل بلدستان میں بھی کچھ مقامات پر بارش کشمیر اور گلگل بلدستان کے بالا علاقوں میں برفاری پی ایسل کا ایک اور اہم مقابلہ لاہور نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو انتر رنس کا ٹارگٹ دیا فخر زبان پہلے اوور میں آؤٹ ہو گئے عبداللہ شفیق کی ففٹی حفیظ کی بھی آخری اوورس میں مضاحمت مگر لاہور کی ٹیم بڑا حدف دینے میں کامیاب نہ ہو سکی آج کا مات جیتنے والی ٹیم فائنل میں ملتان سلطانس کا مقابلہ کرے گی پی ایسل سیون میں چاکوں چھکوں کی برسا کچھ یادگار لمحات بھی دیکھنے کو ملے کراچی کنگز کی مسلسل شکست پر شائکین کا غصہ بین کٹنگ کی سالگیرہ پر اہلیہ ایرن ہالن کا مبارک باد کا انداز جیسن روائے کی شاندار سنچری شہنواز دھانی کا وکٹ پر انداز اور شائکین کے ڈانس کو بھی خوب پذیرائی ملی بیٹنگ میں فخر زمان اور بالنگ میں شاداب خان چھائے رہے تلخ کلامی کے واقعات بھی لیگ کا حصہ بنے سندھ میں سیاسی پارہ ہائی ہو گیا جہاں سندھ حکومت وفاق کے خلاف مارچ کر رہی ہے وہیں تحریک انصاف سندھ بھی ایک ساتھ نکلے گی گھوٹکی میں تحریک انصاف کے مارچ کی تیاریاں جاری ہیں اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں محمد آصف ہمارسد موجود ہیں جی آصف تحریک انصاف کی تیاریاں کہاں تک پہنچی آگاہ کیجئے گا جی بلکل دیکھیں سندھ حکومت مارچ کے سلسلہ میں پاکستان تحریک انصاف کل سے لانگ مارچ کر رہی ہے نو دنوں پر یہ لانگ مارچ مشتمل ہوگا اور ستائیس ازلاس سے ہوتا ہوا یہ کراچی پہنچے گا کل سے جو لانگ مارچ ساڑھے گیارہ بجے صبح سے کمو شہید کے مقام سے یہ جو لانگ مارچ ہے یہ شروع ہوگا مختلف شہروں سے ہوتا ہوا گھوٹکی پہنچے گا اور گھوٹکی سے یہ سکھر پہنچ کر پہلے دن کا اختتام ہوگا اسی طرح نو دنوں میں یہ لانگ مارچ مختلف شہروں سے ہوتا ہوا جس کی قیادت وزیر خارجہ مخدوم شاہ میں مودکریشی کریں گے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا کراچی پہنچے گا اس وقت ہمارے سے یہاں پر انتظامیاں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا انتظامات کی ہوئے ہیں اس حوالے سے جی بتائیے کہ کیا انتظامات ہے اور کیا امید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل انشاءاللہ ہمارا جو سندھ حقوق مارچ ہے وہ انشاءاللہ اس کی ہمارے ادھر بھرپور تیاریاں ہیں اور اس کے لیے اور کمو شہید بورڈر سے لے کر کراچی تک جو گھوٹکی تو کراچی ہمارا مارچ ہے اس کے لیے ہمارے نوجوان ہماری سندھ کی عوام بلخصوص گھوٹکی سے آپ نے خود کور کر رہے ہیں اور آپ انشاءاللہ کل خود کور بلکل نوجوان جو قیادت ہے نوجوان جو عوام ہے جو کارکنان ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہوگے اس حوالے سے جو کارکنان ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے وہ پرجوش نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو سندھ حقوق مارچ ہے وہ سندھ کی عوام کے لیے یہ مارچ کیا جا رہا ہے یہ مختلف ازلاح سے ہوتا ہوا جو نو دنوں کے بعد یہ کراچی پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا محمد عاصف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے